ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں مدے پردیش کے کھیل ایبم کھلاڑیوں کے بارے میں تو آپ ابھی تک چینل پر نئے آئے ہو تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا آج کے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو بچوں مدے پردیش کے پرموک کھیل ایبم جو کھلاڑی ہیں دو آزار اکیس میں بتا دے دوں میں مدے پردیش میں دو ایدار اکیس میں کھیل پرسکاروں میں کھلاڑیوں کو ملنے والی راسی کو کتنے گناہ کر دیا گیا ہے تو یہ دو گناہ کر دیا گیا ہے ورطمان میں راسی جو ہے وکرم اگبورڈ کے لیے جو دو لاکھ روپے پرباز جو سیاں وہ کھیل پرسکار ملک خب جو ہے اس کے دو لاکھ روپے وصوامت پرسکار کے لیے دو لاکھ ایک لب پرسکار کے لیے ایک لاکھ روپ سنگھ لائف ٹائم اچھیومنٹ پرسکار کے لیے ایک لاکھ اب بتاتے ہیں ویویک ساگر جی ویویک ساگر جی وہ اٹار سی حسنگ آباد کے رہنے والے ہیں ہوکی کے کھلاڑی ہیں مدے پردیش سرکار نے انہیں وکرم پرسکار دو آزار بیس پردان کیا ہے ویویک ساگر کو ارجون آورڈ دو آزار اکیس سے بھی سمبانت کیا گیا ہے ٹوکیو اولمپک میں ہوکی میں انڈیا کو براؤنز میڈل دلایا مدے پردیش سرکار نے انہیں ڈی ایس پی پت پر نیوکت کیا ہے کرسپ کے اسپورٹس پروموٹنگ برانڈ ابیجڈر ہیں کرسپ مطلب ہے سینٹر فور ریسرچ انڈ انڈسٹریل اسٹاپ پرفارمنس ویشنوی کہار کھیل جو ہے ملخمب ہے نوازی اجہنے ان کو پرواز یوسی ملخم دو آزار بیس پرسکار دیا گیا ہے پرنے کھرے کھیل جو ہے گھڑسواری نوازی بھوپال سینئر راشتے گھڑسواری پرتوگتہ گرینڈ ون ایڈوانس میں پدک جیتنے والے مدے پردیش گھڑسواری اکادمی کے پہلے کھلاڑی بنے پوجہ جاٹ کھیل کھستی نوازی دیواز جلا پوجہ جاٹ کو مدے پردیش کی دنگل گرل کھیتے ہیں انہوں نے اکٹوبر دوزار اکیس نوروی میں ویشو کھستی چیمپینسپ میں بھارت کا پرتنیز کیا ہے مسکان قرار ان کا سمبن تیرندازی سے ہے چالیسویں سینئر نیشنل تیرندازی چیمپینسپ دوزار اکیس میں سونڈ پدک جیتا ہے نوازستان جبلپور پلک سرما انتراشتے گھوٹا خور نوازی اندور انہیں پردان منتری بالپرسکار دوزار اکیس سے بھی سمبانت کیا گیا ہے بھینگلوار میں آئیوجیت راشتے گھوٹا خوری پرتوگتہ میں پلک سرما نے سینئر ورگ میں سونڈ پدک جیتا تھا اے سوریا پرتاب سنگھ تومر سمبن سوٹنگ سے ہے خرگون جلے کی نوازی ہیں آئی ایس ایس ایف ویس و جونئر چیمپینسپ میں سونڈ پدک جیتا ہے آئی ایس ایف جو ہوتا ہے انٹرنیشنل سوٹنگ اسپورٹ فیڈریسن منیشا کر منیشا جی ہیں یہ فرسٹ ایس این آن لائن سوٹنگ چیمپینسپ میں کانچے پدک جیتا ہے مدی پردے سوٹنگ آؤ اکارڈمی کی کھلاڑی ہیں مدی پردے سوٹنگ آؤ اکارڈمی پریتی رجک ان کا نام ہے سوٹنگ جو ہے یہ حسنگ آباد کی ہیں سنیدی چوہان سوٹنگ بھوپال سے نیدی ننہینٹ کناٹے بالا گھاٹ سے پریدی جوسی گھڑسواری اندور سے منجو بمبوریا باکسنگ اجین سے ارجن سنگ گھڑسواری بھوپال سے ساندھنا سینگر ہوکی حسنگ آباد سے انورادہ احیروار تیرندہ جی بھوپال سے پوجہ مالویہ ملکھم اجین سے پراچی یادو پیرا کونے تیراک ہیں یہ گوالیر سے دوہجار بائیس کے کھیلو انڈیا گیمز کا ایوجن کہاں کیا کیے جائیں گے بھوپال میں کھیل ایوام یوبا کلنیاد منتری یہ سودرہ راجے مدی پردیش کے برطمان میں کھیل منتری کون ہے سریمتی یہ سودرہ راجے سندیا ویدان سبا چھے سپوری یہ مدی پردیش کھیل پریشت کے ادکچ بھی ہیں مدی پردیش کا پہلا گھڑ سواری سکول کی جلے میں کھولا جائے گا جبل پور آن لائن انڈین سیویل سرویس ایتلیٹک شیمپینسپ دوزار بیس اکیس میں ونود سنکیا نے کون سا پدک جیتا ہے رجت پدک نوازی چھترپور کھیل دوڑ مدی پردیش تیرندہ جی اکادمی کے کھلاڑی امیتی آدم نے چالیسوی سینئر راشتے تیرندہ جی پردیوگدہ میں کون سا پدک جیتا ہے کان سے پدک سید مستاقلی ٹی ٹوانٹی ٹروفی دوزار اککس کا ایوجن مدی پردیش کے کس سہر میں ہوا ہے اندور مستاقلی ٹروفی کرکٹ ویجیتا جو رہی ٹیم تمیل نادو مکھے منتری سیورا سنگھ چوہان نے ٹوکیہ اولمپک دوزار بیس میں بھارتے مہیلہ ہوکی کھلاڑیوں کو کتنی سمانی سمان راسی دینے کی گوشنا کی اکتیس لاکھ روپے ورطمان میں بھارتے ٹیم کے مکھے کوچ راہل دربیڈ ان کا مدی پردیش کے کس جلے سے اندور ان کا جنم جو اندور سے اندور میں ہوا تھا بھارتے مہیلہ ہوکی ٹیم میں مدی پردیش راجہ ہوکی اکادمی گوالیر کی کن کھلاڑیوں کو ریو اولمپک ٹیم میں سامل کیا گیا تھا وندنا کٹاریا پی سسیلا چانو مونکا ملک بھارت سرکار دوارہ مدی پردیش کی کس اکادمی کو سینٹر فور ایکسی لینس کا وارڈ دیا گیا ہے مدی پردیش ہوکی اکادمی مدی پردیش پروس ہوکی اکادمی بھوپال میں مدی پردیش مہیلہ ہوکی اکادمی جو ہے گوالیر میں ہے مدی پردیش کے پرمک اسٹیڈیم اور ان کا اسطحان جو ہے تاتیا ٹوپے اسٹیڈیم بھوپال جرمن ٹریک سویدہ روپ سنگ اسٹیڈیم گوالیر جو ہے دودوا روسانی کی سویدہ نیرو اسٹیڈیم اندور اسٹیڈیم ایس باغ اسٹیڈیم بھوپال اسٹروف ترف کی سویدہ تاتیا ٹوپے اسٹیڈیم بھوپال جرمنی ٹریک سویدہ ابیس کھیل پرسال اندور سب سے بڑا اندور اسٹیڈیم مدی پردیش کی کھیل سنسطھائیں مدی پردیش کرکٹ ایسوشیان اندور مدی پردیش بیڈ مینٹین ایسوشیان جبلپور مدی پردیش ٹیبل ٹینس ایسوشیان جبلپور مدی پردیش کھیلے بھوم یوگا کلنیار بھوپال مدی پردیش کھیل سنچالین بھوپال پارسی کرکٹ کلاب اٹھارہ سو نبی اندور مدی پردیش کی پرمک کھیل اکادمی کرکٹ اکادمی سپوری دوہزار سولہ میں اسٹھاپنا ہوئی ملخم اکادمی اجین دوہزار اٹھارہ میں تیر اندازی اکادمی جبلپور دوہزار تیرہ میں مہیلہ ہاکی اکادمی گوالیر دوہزار چھے میں پرس ہاکی اکادمی بھوپال دوہزار سات میں بیڈمنٹن اکادمی گوالیر دوہزار دس میں سویمنگ اکادمی حسنگاباد دوہزار آٹھ میں سوٹنگ اکادمی بھوپال دوہزار سات میں وارٹر اسپورٹس اکادمی دوہزار سات میں مارسل آٹ اکادمی دوہزار سات میں ایتھلیٹکس اکادمی بوپال دوہزار سولہ میں مدی پردیش کے پرانے پرسد کھلاڑی کرکٹ کے جو کھلاڑی ہیں مستاک علی، سندیہ گروال، نرین دھروانی، سی کے نائیڈو، چندر، سروٹی کیرتی پٹیل، راجیسوری، ڈولکیا، اسوک جگدالے، بدیسوری، گویل مدی پردیش کے پرمک ہاکی کھلاڑی روپ سنگھ، مدو یادو، انسی یادو، سنکر لچمر، سید جلاود دین، محبوب، خان، اسلم، سیر خان، سیواجی، پوار مدی پردیش کے پرمک فٹوال کھلاڑی تارا چند، مایکل نات، راجو، سینی، ایمبروس، ڈی سینہ پتی، راجو سینی، ترسیم، گرپرساد، سرما مدی پردیش کے پرمک بیڈمنٹن کے جو کھلاڑی آپ اگر چینل پر نئے آئے تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا مدی پردیش کے پرمک والی بول کھلاڑی مدو دھالا، مدو والا، ٹھاکور، روبینہ دیال مدی پردیش کے پرمک تیراکی کھلاڑی سونل، سسودیا، بجرنگی، برساد مدی پردیش کے پرمک ٹیول ٹینس کھلاڑی جل، گودریج اور پنکج، دھاگریہ مدی پردیش کے پرمک سترنج کھلاڑی کرن اگروال اور رفیق خان آپ نے ابھی تک جو ہے میرے کو فولو نہیں کیا انسٹاگرام پر تو آپ مجھے وہاں فولو کر سکتے ہیں یہ ہمارا دوسرا چینل ہے سرکاری نوکری کلینک تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر اسی نام سے دون سکتے ہیں اور مجھ سے وہاں پر ڈائریک بات کر سکتے ہیں